محتشم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے موضوع میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے شان میں کچھ پھول آپ کے گوشت گزار کروں گا آپ سب سے التماس ہے کہ اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمات الحق کو جاری فرما دیں جب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہو کی پیدائش ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے حضور علیہ السلام جب مبارک بات دینے کے لیے گئے تو حضرت علی المرتضی کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ بیٹے کی پیدائش تو ہوئی ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا اللہ اکبر پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعب مبارک حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈالا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آنکھیں کھول لیتے ہیں اللہ اکبر حضرت علی المرتضی ہے رضی اللہ عنہ آنکھیں کھولتے ہیں تو پہلا جلوہ رخ وردہا کا کیا اللہ اکبر قربان جاؤں علی کی آنکھوں پر جس نے پہلا نظارہ رخ محبوب کا کیا اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بچپن حضور علیہ السلام کے قرب میں حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزرا آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں حضور علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو قریب ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا سوچ رہے ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنا دیجئے نا تو پھر سنو آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو اللہ اکبر امام رازی لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے زمین پر علی کو اپنا بھائی بنایا نا تو آسمان پر حضرت جبرائیل امین نے حضرت مکائل کو اپنا بھائی بنا لیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے جبریل مکائل آج بھائی بھائی کیسے بن گئے ہو تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے مالک زمین پر آپ کے محبوب کے جلوے کو دیکھ کر ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں اللہ اکبر وہ واقعہ بھی آپ نہیں بھول سکتے کہ جب حجرت کا حکم ہوتا ہے حجرت کا وقت آتا ہے تو حضور علیہ السلام حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سفر میں تو حالات کٹن تھے ہی لیکن اس سے زیادہ کئی کٹن حالات حضور کے گھر میں حضور کے بستر پر تھے لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر صلاح کر چلے جاتے ہیں اللہ اکبر حالات بڑے کٹن تھے بستر پر اللہ اکبر حضرت علیہ المرتضی حضور کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں اللہ اکبر امام راضی لکھتے ہیں کہ رب کریم فرمانے لگے فرشتوں سے کہ اے جبرائیل مکائن آج تم دونوں نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی تو بنایا ہے بتاؤ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو کون تیار ہے اللہ اکبر تو فرشتے خاموش اللہ جللہ شانہو ارشاد فرمانے لگے کہ اے جبرائیل مکائن زرہ زمین کی طرف رخ تو کرو زرہ زمین کا نظارہ تو کرو آج علی نے اپنی جان کو میرے محبوب کے خاطر خطرے میں ڈال دیا ہے اللہ اکبر فرشتے ارز کرنے لگے کہ اے مالک ہماری ڈیوٹی تو اللہ تعالی ارشاد فرمانے لگے کہ اے جبرائیل مکائن دونوں زمین پر جاؤ اور ساتھ تلواریں لے کر جاؤ علی نے اپنی جان کو میرے محبوب کی خاطر خطرے میں ڈالا ہے تو تم دونوں جا کر علی کی حفاظت کرتے رہو اللہ اکبر اس واقعے کو بھی آپ نہیں بھول سکتے کہ جب حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہو نے ایک باغ میں مزدوری کی تو جب آپ مزدوری کر کے فارغ ہوئے تو مالک باغ نے آپ کو دو کلو کھجورے دی حضرت علی المرتضی کھجورے لے کر جانے لگے تو مالک باغ کہنے لگا کہ اے علی کچھ دیر اور کام کر لو حضرت علی المرتضی فرمانے لگے کہ نہیں دےو دو کلو کھجورے کافی ہیں ایک کلو کھجورے میرے بچے کھا لیں گے اور ایک کلو کھجورے مدینے کے غریب بچے کھا لیں گے تو مالک باغ کہنے لگا کہ اے علی کل کیا کھائیں گے آپ حضرت علی المرتضی فرمانے لگے کہ جس مالک نے کل زندگی دینے ہے وہی مالک کل رزق بھی دے گا اللہ اکبر تو مالک کے بعد کہنے لگا کہ اے علی اگر جائز مال جمع کر لیا جائے تو اس میں آخر حرج ہی کیا ہے تو پھر سنو شیر خدا کا شیروں والا جواب کیا تھا اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ نے فرمانے لگے کہ حلال مال سے حساب ہوتا ہے اور حرام مال سے عذاب ہوتا ہے نہ میں حساب والے کام میں پڑھتا ہوں اور نہ میں عذاب والے کام میں پڑھتا ہوں اللہ اکبر کتنی شان ہے میرے علی المرتضی کی آپ جانتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میراج پہ گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے جنت میں ایک جبہ دیکھا تو رب کریم سے فرمانے لگے کہ اے باری تعالی کیا یہ جبہ میں لے جاؤں اللہ تعالی ارشاد فرمانے لگے کہ اے حبیب اتنا تو مجھے پتا ہے کہ یہ جبہ آپ نے پہننا نہیں ہے آپ نے کسی غریب کو دے دینا ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے مالک یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالی ارشاد فرمانے لگے کہ اے حبیب یہ جبہ ایسے شخص کو دیجئے گا جو میرے راز تک پہنچ تو حضور علیہ السلام وہ جبہ لے آئے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر یہ جبہ بڑی برکت والا ہے اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کروگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو سچائی سے بھر دوں گا حضور فرمانے لگے کہ بہت خوب لیکن تم رب کے راز تک نہیں پہنچے پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے عمر یہ جبہ بڑی برکت والا ہے اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کروگے تو فاروق عظم فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو انصاف سے بھر دوں گا آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بہت خوب لیکن تم بھی رب کے راز تک نہیں پہنچے پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے عثمان یہ جبہ بڑی برکت والا ہے اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کروگے حضرت عثمان فرمانے لگے کہ اے حبیب یہ جبہ اگر مجھے مل جائے تو میں ساری دنیا کو حیاء سے بھر دوں گا اللہ اکبر حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ بہت خوب لیکن آپ بھی رب کے راز تک نہیں پہنچے پھر حضور علیہ السلام نے شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے علی اگر یہ جبہ میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے حضرت علی المرتضی کا پھر شیروں والا جواب تو سنیے حضرت علی المرتضی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی مخلوق کے پردہ پوشی کروں گا اللہ اکبر اللہ کی مخلوق کے عہبوں کو چھپاؤں گا عہبوں کی پردہ پوشی کروں گا حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے علی تم اللہ کے تم رب کے راز تک پہنچ گئے وہ یہ جبہ تو واقعہ ہی تمہارا بنتا ہے اللہ اکبر صاحبو یہ شان ہے میرے علی کی اللہ اکبر آج لوگ علی کے پیار میں صحابہ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں سن لو صحابہ بھی ہمارے ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے ہیں اور علی بھی ہمارے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ اکرام کے اہلِ بیعت کے پیار سے منور فرمائے ابو بکر بھی ہمارے ہیں عثمان بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں اور عمر بھی ہمارے ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ کرام کا اور اہلِ بیعت کا پیار ڈالے وَمَا تُفیقی إِلَّا بِاللہِ